پھر آئی ڈی ایف یعنی کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے حماس کو ٹھوکنا شروع کر دیا ہے بری طریقے سے اب میں اعلان کر رہا ہوں یہ باقاعدہ جنگ میں تمام عالمین کو یہ کہتا ہوں ان تمام نیٹو کو کہتا ہوں اس انڈیا کو کہتا ہوں اس امریکہ کو کہتا ہوں لے آؤ اپنی ساری فوج اب اور اب تمہیں دکھاتے ہیں جنگ ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے دوستوں یہ سیس فائر ویس فائر چل رہا ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹارگیٹڈ اپریشنز ان کے ختم نہیں ہوئے اور اسرائیل بڑے سمارٹلی کھیل رہا ہے دنیا میں یہ فیصلہ جان لو ہماری طرف سے کیا جانے والا کہ اب اس سرزمین پہ یا تو سہونی بسے گا یا مسلمان بسے گا یہ دو ملکی نظریے خاک کر دیں گے ہم اس بار اسرائیل کا جو موڈ ہے وہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا جج کے سامنے ڈالنا یہ موڈ ہے نہیں اسرائیل کا پکڑو ٹھوکو پکڑو ٹھوکو پکڑو ٹھوکو بس یہی ہونے والا ہے اور یہی ہونا بھی چیز ہے قائدے سے کوٹ کچھائری جیل ویل یہ سب تو بیکار کی چیز ہیں نہیں ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ایک ایک فوجی کو ماریں گے ان کے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور بدلہ لیں گے ان لاکھوں فلسطینیوں کا جو انہوں نے قتل عام کیا اور ظلم کیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لیڈر کا ہیں ہم اس کے جو کچھ کتر وطر میں جو ہیں وہ تو عیاشی کر رہے ہیں عرب پتی ہیں باقی ٹنل کے اندر گھسے ہیں اور اسرائیلی ان کو ٹنل کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں کہ نکالو ایک ایک کر کے نپٹاؤ ریفیوجیز کا ٹرانسفر ہونا ہے یہاں پہ ریفیوجیز کا نہیں سوری قیدیوں کا ایکچینج ہونا ہے دو پوائنٹ بتایا تھے نا ایک ایکچینج بتایا تھا ایک رفاب آرڈر بتایا تھا تو اب میں ان سے کہتا ہوں رفاب آرڈر تم نہ کھلوانا تمہاری بڑی مہربانی تم جو محنتیں کر رہے ہو جو اصل محنت کرنی چاہیے تھی جس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا آواز اٹھانا چاہیے تھی وہ مصر تھا مصر صرف اب آرڈر کھلواتے تو اس جنگ کا نتیجہ آج چکا ہوتا لیکن اب اس جنگ کو عزباللہ نے لے لیا کل تک تھا یہ قتل عام اب میں اعلان کر رہا ہوں یہ بقاعدہ جنگ میں تمام عالمین کو یہ کہتا ہوں ان تمام نیٹو کو کہتا ہوں اس انڈیا کو کہتا ہوں اس امریکہ کو کہتا لے آؤ اپنی ساری فوجب اور اب تمہیں دکھاتے ہیں جنگ ہوتی کیا ہے انشاءاللہ تمہارے ناپاک وجود سے اس مقبوضہ فلسطین کو تمہارے خون سے ہم غسل دے کے پاک کریں گے اور آزاد فلسطین لوگوں کے سامنے ہوگا یہ ہے اس کا پورا نتیجہ دنیا میں یہ فیصلہ جان لو ہماری طرف سے کیا جانے والا کہ اب اس سرزمین پہ یا تو سہہونی بسے گا یا مسلمان بسے گا یہ دو ملکی نظریے خاک کر دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی یہ فتح ہوگی اور یا مسلمانی یعنی دو ریاستی حل ہے ہی نہیں نا اس بات کا نہیں ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ایک ایک فوجی کو ماریں گے ان کے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور بدلہ لیں گے ان لاکھوں فلسطینیوں کا جو انہوں نے قتل عام کیا اور ظلم کیا میرے پر ٹائم بالکل کام ہے اس لیے میں ایک پوائنٹ لے لوں پھر میں بریک لیتی ہوں آپ جو بریک کا کہہ رہے گزشتہ روز ابو عبیدہ کا جو بیان ہے اس میں بھی انہوں نے دیکھیں گے ہمارے ہم ہیں نا ان کے ساتھ یہ جو آپ نے بات بتائیے بیک گراؤنڈ اس کا پریہ ہی ہوا نا اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اب کسی کی بھیگ کی کسی کی امداد کی کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہم خود جائیں گے اور اپنے حماس کے اور بندرہ لاکھ ماں بہنوں کو انشاءاللہ لیں گے اور سنیں جس رفاب آرڈر میں تمہاری نظر ہے نا کہ وہاں سے مسلمان نہ جا سکے اب تم نظر رکھنا انشاءاللہ سال کے آغاز سے پہلے لاکھوں یہودی یہیں سے بھاگ کے مصر میں پناہ لیتے ہوئے نظر آئے گی پھر آئی ڈی ایف یعنی کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے حماس کو ٹھوکنا شروع کر دیا ہے بری طریقے سے ٹھیک ہے دوستو یہ سیز فائر ویس فائر چل رہا ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ان کے ختم نہیں ہوئے اور اسرائیل بڑے سمارٹلی کھیل رہا ہے اس بار اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو سیز فائر کا جو کھیل آئے نا یہ اور ہر سمجھ ہوتا ہے دوستو انڈیا میں بھی ہوتا تھا کشمیر میں جب کہتے تھے کہ رمضان سیز فائر سرکاریں پرانی ٹائم کی تھی محبوبہ مفسی ٹائپ کی تب وہ کہتی تھی کہ رمضان میں سیز فائر ہونا چاہیے رمضان میں تیس دن کوئی آپریشن مت کرو تو کیا ہے کہ انڈیا نارمی نہیں کرتی تھی آپریشن زہر سی بات ہے کیونکہ وہ دلی سے بات کرتے تھے تو کیا ہوا ہے کہ رمضان میں سیز فائر ہو گیا میں کشمیر کی بات بول رہا ہوں پھر میں واپس جاؤں گا گازہ تو سیز فائر ہو گیا اس میں یہ اپنے حضب المجاہدین اور جیش محمد اور یہ سب لشکر رہے تھے یہ بات یہ ری گروپ کر لیتے تھے یہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ایک مہنے آرام ہے کوئی ہمیں نہیں مارے گا کوئی آپریشن نہیں ہوگا چلو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہتھیار اکھٹا کرو نئے بندے لے کر آؤ اپنے آپ کو اور مضبوط کرو کہ اور مضبوطی سے ہم سوسائٹ اٹیک کریں گے بھارت کے اندر کشمیر کے اندر دوستو یہی گیم کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے حماس لیکن اسرائیل بے کوف بننے والا نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسرائیل نے ان کو چھوٹا نام نہیں ملا بھائیوں نے پورا ماں کا باپ کا بھائی کا بہن کا گاؤں کا سب کا نام لگ دیا چھوڑ کے پنکوڑ پنکوڑ بھی لگ دیتے چٹھی پہنچ جاتی دیکھو اس ادین القاسم برگیڈز احمد گھنڈور یہ کمانڈر تھا نوردن گازہ برگیڈ کا ایمان سیام یہ حماس کا راکیٹ فائلنگ ایرے کا ہیڈ تھا یہ وائل رجب اور رافت سلمان ان سب کو پڑھگا دیا اسرائیل نے چار بندے مار دیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ باقی لیڈر کہاں ہیں حماس کے جو کچھ قطر بطر میں جو ہیں وہ تو عیاشی کر رہے ہیں عرب پتی ہیں باقی ٹانل کے اندر گھسے ہیں اور اسرائیلی ان کو ٹانل کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں کہ نکالو ایک ایک کر کے نپٹاؤ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس بار دو تین چیزیں نا کلیئر کر دیتا ہوں پھر میں آگے کی خبر آپ کو اسی معاملے بتاؤں گا اس بار اسرائیل کا جو موڈ ہے وہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا جج کے سامنے ڈالنا یہ موڈ ہے نہیں اسرائیل کا پکڑو ٹھوکو پکڑو ٹھوکو پکڑو ٹھوکو بس یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے بھی چیئے قائدے سے کورٹ کچیری جیلویل یہ سب تو بیکار کی چیزیں ہیں اسرائیل نے اس بار کیا کر رہا ہے نا اسرائیل نے بولا ہے کی یوں نو آئی ڈی ایف کو کھلا حد دے دیا ہے کہ تم ٹھوکو ان کو سب کو پکڑ پکڑ کے مارو آپ آئی ڈی ایف جاری اور پکڑ پکڑ کے ایک ایک کر کے روز خبر آ دی یہ لیڈر مار دیا یہ لیڈر مار دیا یہ لیڈر مار دیا اور سب کو مار مار کے اور جو ودیش میں رہتے ہیں دوستو میں آپ کو آج ایک بھوششوانی کرتا ہوں آپ نوٹ کر لے نا یہ بات میں نے کل پرسوں بھی بولی تھی یہ جو قطر میں رہ رہے ہیں نا جو سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بڑے لگجوریس بنگلوں میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ نو کرچا کر سیکیورٹی والے یہ سب یہ ایک ایک کر کے سب نپٹیں گے سب کو تھینکیو بولے گا اسرائیل میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا بہت پرانا اتحاس ہے یہودیوں کا یہ نہ دوست بھولتے نہ دشمن بھولتے یہ ان کا اتحاس ہے آج کے نہیں ڈھائی تین ہزار سال پرانا ان کا اتحاس ہے نہ یہ دوست بھولتے نہ یہ دشمن بھولتے اب انہوں نے دشمن نے ان کو قرار دے دیا ہے اب یہ نپٹیں گے سب کے سب یہ دیر اور ڈیڈ مین یہ سب یہ اپنا جو میں بتا رہا ہوں جو ہماس والے ٹرنل میں چھپے نا ان کے لیڈر یہ اپنی موت ڈیلے ضرور کر سکتے ہیں دس پندرہ دن ایک میں یہ ڈیلے کر سکتے ہیں یہ پرمنٹلی ٹال نہیں سکتے یہ آج نہیں تو کل نہیں تو اگلے مہنے نہیں تو چھے مہنے بعد یہ جائیں گے اس دنیا سے کیونکہ ان کے نام کا سفاری دے دی گئی ہے کسی نہ کسی کو کہ بیٹا اس کو پکڑ گے لاؤ درہا جائیں دوستوں جیسا آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ عجرائیل اور ہماس کا ید کافی دنوں سے چل رہا تھا لیکن اسی بیچ عجرائیل اور ہماس نے سیج پھائر کر دونوں دیسوں کے بندکوں کو چھڑوایا اور آپس میں پھر بدل کیا جس کے بعد پھر آپ عجرائیل نے ہماس کے خوکھار آتنکیوں کو ڈھوڑ کر مارنا شروع کر دیا آپ کو بتا دیں کہ چار ہماس کے مکھ لیڈروں کو عجرائیل کے سینہ نے مار دیا وہیں دوسری تھا پاکستانی میڈیا یہ دیکھ کر کے کافی زیادہ چیک رہا آپ کو بتا دیں کہ پاکستانی میڈیا کا کہنا یہ آیا ہے کہ ہم سب ہی مسلم دیس مل کر کے عجرائیل سے لڑیں گے اور عجرائیل کو ہرائیں گے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ عجرائیل کی سینہ نے پہلے ہی چھ دیسوں کو چھ دن کے اندر آ رہا تھا جس سے کسی بھی مسلم دیس کی اجورت نہیں ہوتی کہ وہ عجرائیل سے لڑے ہوئی دوسری طرح آپ کو معلوم ہے کہ عجرائیل اتنا طاقتور دیس ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی نہیں آ سکتا مسلم دیس پاکستان تو سپ ایسے ہی بڑھ بولاپن دکھاتا رہی تھا آپ کو بتا دیں کہ عجرائیل اب لگاتار آتنگبادیوں کو مارنا شروع رکھا ہے جسے دیکھ کر کے حماس کے آتنگبادی بھی ڈر رہے ہیں کیونکہ اب تک تو عجرائیل یہ سوچ کر کے ڈر رہا تھا کہ ہمارے بندک ان کے پاس ہیں لیکن اب عجرائیل نے اپنے بندکوں کو چھوڑا لیا جس کے بعد اب عجرائیل کافی تابرتور طریقے سے گاجہ میں حملہ کر کے حماس کے آتنگبادیوں کو ڈھوڑ دھوڑ کے مار رہا اور حماس کے لیڈروں کو خاص کر کے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسا ہی مجھے دار ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیا بہت جائیں جائے بھارت